آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے بھک مری کے معاملے میں بھارت لگاتار بدھالی کی طرف جا رہا ہے لگاتار بھارت کی حالت ایسی ہوتی جاری ہے کہ دنیا بھر کے دیش اس پر چنتا ویک کر سکتے ہیں حالات ایسی ہے کہ جو اکتیس دیش دنیا کے سب سے برے مانے جاتے ہیں بھک مری کو لے کر کے انہی میں بھارت بھی اب شامل ہو گیا ہے آپ سمجھئے کہ ایک سو سولہ دیشوں کی ٹوٹل سوچی میں سے بھارت سو کے اندر بھی نہیں ہے کہیں پر ایک سو ایک وے اسطان پر ہے بھک مری کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں آپ کو آج دکھائیں گے کہ پورا معاملہ کیا ہے کیسے اس کو ماپا جاتا ہے اور کیا ہے ہمارے پڑوسی دیش کا معاملہ عام طور پر بھکتوں کو بتایا جاتا ہے تم پریشان نہیں ہو پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں بنگلہ دیش کے بھی تم سے خراب ہیں اس کے علاوہ نیپال کے بھی تم سے زیادہ خراب ہیں میں انمار کے خراب ہیں بھارت تو بہت اچھے حالات میں لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے اور کیا واقعی میں پچھلے سات سالوں میں خاص طور سے دیش کے اچھے دن آئے ہیں اور اگر اچھے دن آئے ہیں تو پھر دنیا بھر میں ہماری کرکری کیوں ہو رہی ہے دراصل دنیا بھر کے اندر ایک رینکنگ کی جاتی ہے دیشوں کی کہاں پر بھکمری کے حالات کیسے ہیں اور اس کو نام دیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے دنیا کا پارٹ ہے کہ کون سا دیش کس حالات میں ہیں گلوبل ہنگر انڈیکس دوہزار اکیس میں پتا چلا کہ بھارت کی جو اسطحان ہے وہ بے انتہا خراب ہے ایک سو سولہ دیشوں کی یہ سوچی بنائی گئی ہے اس انڈیکس میں جس میں سے بھارت کی رینک ایک سو ایکوے نمبر پر ہے اور بھارت اکتیس ان دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے حالات چنتا جنگ ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے کیا حال ہے کیونکہ بھکتوں کو اس کے بینا جانے تو بلکو پیٹ بھی نہیں ان کا بھرے گا بنگلہ دیش کے کیا حال ہے نیپال کے کیا حال ہے میانمار کے کیا حال ہے انڈیا کی رینکنگ ہے ایک سو سولہ میں سے ایک سو ایکوے اسطحان پر ہے اتنے برے حالات ہیں بھارت کے جبکہ پاکستان بیانوے میں اسطحان پر ہے نائنٹی ٹو نمبر ہے رینکنگ میں اس کا جبکہ بنگلہ دیش چھیتر وے نمبر پر ہے سیونٹی سکس میں نیپال بھی سیونٹی سکس پر ہی آتا ہے اور میانمار آتا ہے اکتر وے نمبر پر یعنی کہ سیونٹی فرسٹ اب آپ اس کو سمجھئے کہ جتنے بھی آس پاس کے غریب ملک جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں بھک مری میں جتنے برے حالات اس میں بھارت کی جو رینکنگ تھی وہ چونانوے تھی اب وہ بڑھ کر کے ایک سو ایک یعنی کہ سو کے باہر ہو گیا ہے بھارت اگر دیکھا جائے کہ ان کو کس طرح سے میجر کیا جاتا ہے گلوبل ہنگر انڈیکس میں کس طرح سے چیزوں کو کیلکلیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں خاص طور سے چار چیزوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلا ہوتا ہے الف پوشن یعنی کہ مال نیوٹریشن جو بچوں میں پوشن صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے دوسرا ہوتا ہے چائلڈ ویسٹنگ چائلڈ ویسٹنگ ہوتی ہے پانچ سال سے کم عمر کے وہ بچے جن کا وزن ان کی لمبائی کے مطابق کم ہوتا ہے اور تیسرے پہ ہوتا ہے چائلڈ اسٹنٹنگ یعنی کہ پانچ سال سے کمر کے وہ بچے جن کی لمبائی ان کے عمر کے حساب سے کم ہوتی ہے اور پچھوتے نمبر پر آتا ہے بال مرتی ادھار یعنی کہ بچوں کے مرنے کا جو ریشیو ہوتا ہے جسے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کہا جاتا ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچے جن کی موت ہو جاتی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کا ریشیو نکالا جاتا ہے اس کے آدھار پر جو ہے یہ ریپورٹ بنے جاتی ہے کہ بھارت کے حالات کتنے خراب ہیں پتا چلا ایک سو سولہ دیشوں کی رینکنگ میں سے بھارت کا نمبر ایک سو ایک وا ہے یعنی کہ سو کے باہر بھارت پہنچ گیا لیکن اس سب کے باوجود بھکتوں کو آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں کیونکہ بھکتے سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ گودی میڈیا گودی میڈیا ابھی بھی صرف اور صرف نفرت پھیلانے میں لگا ہوا ہے جبکہ دیش کے بچے بھک مری سے مر رہی ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹر, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ